محکمہ مارک کا ہمارا یہ جو باغ ہے آہستہ 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 اس میں جو کلاب ہیں ان سے خالی ہو رہا ہے پچھلے دو تین سالوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو ہماری اس محکمہ مارک کے بہتر مستحل ہوں کہیں گے دل کی ہٹی شکتی جی ارشاد صاحب برکار پوشن جی شروح جی آج چند ماہ قبل بشیر صاحب اور آنے والے چند ماہ میں ہمارے گروہ رہا جاوید صاحب بھی اس محکمہ مال کو پھیر بات کہنے جا رہے ہیں بارحال یہ دستور ہے پروگرام کو آگے بڑاتے ہوئے میں آریف صاحب ہماری سپاہر صاحب کی بات میں ہمارے زلہ ہماری دائنیمک پرسنل جی جنہیں کہا جاتا ہے جو کوئی علم کا ایک خزانہ ہے میں ان بداوتوں کا آریف صاحب میر کو کہ وہ یہاں آکے اپنی خیالات ہے شکریہ مووشب صاحب شکریہ شکریہ محروم ہے تماشا کو محروم ہے تماشا کو پھر دیدہ بی نہ دے محروم ہے تماشا کو پھر دیدہ بی نہ دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھنا دے بیلوس محبت ہو بیلوس محبت ہو بے باق صداقت ہو بیلوس محبت ہو بے باق صداقت ہو سینوں میں مجالا کر دل صورت میں نہ دے اس دور کی ظلمت میں اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داگ محبت دے جو چاند کو شرما دے میں بلبل نالا ہوں میں بلبل نالا ہوں اس پجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو دات آتے قابل عزت محترم المقام اس الودائی تقریب کے مہمانے خصوصی جناب بشیر صاحب ہمارے پٹوار ایسوس اون کے گن سے آئے ہوئے تمام زی وکار زی پہم اہلے کھانا ہمارے پٹوار ایسوس سیشن کے چمن کی آبیاری کرنے والے ہمارے پیلے تیرکش نائب صدار صاحب جناب خانے صاحب ہمارے جمہو کشتیر پٹوار ایسوس سیشن کے صوبائی سطح پہ قائد وائس پریزیڈنٹ پروینس جناب نسال صاحب ہمارے پٹوار ایسوس سیشن کے جو ہمارے پٹوار ایسوس سیشن کے برین برین جو ہمیشہ تینک کی حصیت رکھتے ہیں ہمارے سیکٹری ماجد صاحب پٹوار ایسوس سیشن کشتوار کے سب سے بنیادی سطور اور جو ہمیشہ خاص کر جب بھی میں نے ان کو دیکھا تو مجھے گائیڈ کرتے ہیں تو ہی اس دی ریل آئی آپ دی پٹوار ایسوس سیشن کشتوار ہمارے مشہور ایسوس سیشن جناب جاوید صاحب ہمارے باقی جتنے بھی یہاں پر سینئر حضرات ہمارے گرداؤر صاحبان ہیں ہمارے سینئروں میں فیدا صاحب جو اسلامی سکول ہویا یا فرگانی گیٹمی ہو جو میرے استاد رہ چکے ہیں پرسول نے مجھے کہا تھا بھائی میں نے کہا دونٹ کال می برودر جناب فیدا صاحب ہمارے تنویر صاحب جو ایک اقاوی آنکھ رکھتے ہیں ریولیو کے اس دنیا میں ہمارے ہارڈ ورٹی کی مثال جناب سجاد صاحب تو دیزال اور دا سینئرز دی آر تا ریل آئیز آب تیسوسیشن اور سب سے پہتر جو کور کرتے ہیں سب سے پہتر جو ہمیں نظر رکھتے ہیں جو آنسٹی اور پمام خاصیتوں کے مالک ہیں ہمارے آبید صاحب انہوں نے پسنل ڈیفرنسز ہوتے ہیں وہ پڑیہ بات ہوتی ہے جمہوریت کی ایک پہچان ہوتی ہے لیکن ان کی گریٹنس یہ ہے کہ کتنا بھی اتحاب کیوں نہ ہو لیکن جب اتفاق اور اتحاد کیاتی ہے تو سب سے اول میں جس کو آپ پائیں گے وہ آبید صاحب ہوں گے ہمارے پیچ کے جتنے بھی پڑواری صاحبان ہیں ہمارے بیسک ممران میں سب کو کھیل مقدم کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج بھی اس ریت کو ریت کا قائل اس طرح میں ہوں نہیں لیکن کچھ ریت ایسی ہوتی ہے جو خوبصورتی کی نصاب ہوتی ہے تو اس ریت کو چونکہ خوبصورتی کی نصاب ہے ہم اس ریت کو قائم اور دائم رکھے ہوئے ہیں یہ سب سے پیرا مبارم بات آپ سب کو اور ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں جناب ہمارے نئے پسندار صاحب مشیر صاحب کا جنہوں نے ہماری انمیٹیشن کو قبول کیا اور یہاں پر دیکھئے سب سے بہتر ٹائم وہ ہوتا ہے جو آپ بغیر کسی ٹینشن بغیر کسی آفیشل پروٹوکال کے ایک دوسرے کے ساتھ سپنڈ کرتے ہیں کتنا کھایا یاد نہیں رہے گا کتنا انویسٹ کیا یاد نہیں رہے گا لیکن جو چیز یاد لینے کے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے there was a time when we spent time together اور وہی ٹائم یاد رہے گا اس میں ہم ہسے بھی تھے خوشی میں اس میں ہم روئے بھی تھے دکھ میں اس میں ہم نے ایک دوسرے کے سہارے بھی بنے تھے کسی سے سہارا لیا بھی تھا یہ تمام چیزیں اور یہی انسانیت ہے یہی اسنسیشن ہے یہی اورگنائزیشن ہے اس سے اوپار کچھ نہیں ہوتا اس سے مجھے کچھ نہیں ہوتا یہ تمام چیزیں ہماری شخصیات کی پہچان ہے تشخیص کرتی ہے ہماری پہچان کی جیسے کی مبشرزاد نے کہا ایک کشمیری میں میں تو ان کو ورڈس ورڈس آپ کی اسطوار کہتا ہوں کیونکہ انگریزی عدب میں جو چربات کے اقاسی کی تھی انہوں نے اسی طرح ہمیشہ جو الفاظ میں اقاسی کرتے ہیں ہمارے مبشرز صاحب انہی کے اس شیر کے جواب میں علامہ اقبال جو میں طالب لوگ ہوں اس کا ایک شیر کہنا چاہتا ہوں جو ڈیڈیکیٹ ہوگا ہمارے نائے اقتصداد جو لٹیر ہو چکے ہیں صرف جسمانی طور پہ ذہنی طور پہ نہ تو انسان کبھی لٹیر ہوا ہے نہ کبھی ہوگا تو ان کو میں ڈیڈیکیٹ اور یہ کل ان کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں سینہ روشنگ ہو تو ہے سوز و سکھن اہن این حیات سینہ روشنگ ہو تو ہے سوز و سکھن اہن حیات نہ ہو روشنگ تو ہے سکھن ہے مرگ دوام ایسا کی رنگ ہو یا چنگ ہو چمہ بندی ہو یا دردابری ہو سیمپل لینگویج میں آسان آردھ میں یہی کہیں گے رنگ ہو یا چنگ ہو یا سنگ ہو یا حرفے سوت ڈمارکیشن کی اُدھری ڈال کو حرفے سو رنگ ہو یا سنگ ہو یا چنگ ہو یا حرفے سوت موجزائے فن کی ہے کھونے چکر سینعموت and listen until you don't invest کمیٹمنٹ you can't bring progress you can't bring wealth here in the society کی ہمارے نائیت سلداز صاحب کی ایک لیگیسی باقی کتنی بھی تعریفیں ہوں ایک لیگیسی جو بحیثتیں ایک اوبزرور میں لے کیونکہ ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن بحیثتیں اوبزرور اندر ریولیو ڈیپارٹمنٹ ایک خاصیت میں یہ ہے انہوں نے ہمیشہ لاکھوں پابلک بیل پیر کے لئے استعمال کرنا چاہاں لاکھوں کبھی رسکشن کے لئے استعمال نہیں کہاں ہم قانون کی ایسی تفسیر لا کوئی ایسی تفسیر جس میں ہم لوگوں کو قیدی بھی بنا سکتے ہیں لوگوں کو ریہا بھی کر سکتے ہیں ایسی کوئی باد نہیں بڑے سے بڑا جوڈیشن انٹرپریٹر کسی بھی قوانین میں لیکن نائے بزردار صاحب آپ کے پاس کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی ایشوہ ہے تو آپ کے لیگیسی یہ نہیں تھی کہ آپ نے لاکھوں پبلک سرویس کے لئے گھنجائش کی گھنجائش تھی اور میرے ایک استاد کا کہنا ہے کہ ریولیو کی دنیا میں قانون تین ہی چیزیں دے گا آپ کو صرف تین چیزیں اکتر صاحب نے کہا تھا کہا تھا کہ پہلا یہ کام ہوگا قانون کے دائرے میں ہوگا اور دوسری چیز کیا ہے ہر ہام میں ہوگا اور دوسری چیز کیا ہے دوسری کوئی چیز ہے ہی نہیں تو یہ آپ نے کیا کہ آپ نے قوانین کا سہرہ لیا اور آپ نے لوگوں کی خدمت کیلئے ہر سماج میں لا کی یہی تفصیل کی گئی کہ لا جو ہے it will serve the masses اس کو ماسز کو سرو کرنا ہے اس کو crisis کو resolution جو دیتا ہے وہ قانون دیتا ہے development کا جو سب سے بڑا پیکر ہوتا ہے وہ قانون ہوتا ہے اور قانون کی صحیح قصر یہی ہے کہ تم کسنا جتنا زیادہ تم سرو کروگے اتنا بڑا قانون ہوگا تو میں چونکہ time زیادہ نہ لیتے ہوئے میں conclusion کی طرف آنا چاہوں گا کہ دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں اور دل سے بھی دعا بھو ہوں کہ پٹوار association جو پوری ریاستی سطح پہ ہے اس میں ایک نئی روح بھونک دی جائے ایک نئی جو جو ایک ایک موٹی موٹیویشن رہے جو آج تہی سے اگر کم ہو رہی ہے تو دیکھیں موٹیویشن کا مین چیز ہے آپ موٹیویشن رہو دنیا کا کوئی چھنٹے کا آپ کو موٹیویشن نہیں کر سکتا انگلیس ان اٹھے تو ایوری بیسک ممبر اپٹوار association شغلی موٹیویشن ویڈن ڈیکل برنگ کولیکٹیو موٹیویشن تو میں conclusion کی طرف آنا چاہوں گا کہ دیکھیں پیشت صاحب آپ ہمیشہ سے صفحے اول سے ابتدا سے ہی آپ نے اتنی سرلسطوں کی جو کہیں کہیں کی زندگیوں کا ایک نچوڑ ہوتا ہے سب سے بڑا استاد جو ہے وہ تجربہ ہوتا ہے ہم تجربے کی اس استادزی کو اعتراف کرتے ہوئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو شکت کا سایا ہے آپ کی جو رہنمائی ہے آپ کی جو رہوری ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم بنتی رہے اور آپ جس طرح آئینہ کا کام کرتے رہے تھے آپ continue ایک آئینہ کا کام ہم سب بیسک ممبران پر کرتے رہے ہم سب فٹوار association کی ممبران پر کرتے رہے اور we will always look to you for guidance for inspiration every time اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آج کے بعد آپ جتنا بھی جیدہ سے جیدہ ٹائم آپ ان چیزوں پر invest کرو جو چیزیں ملازمت کے ہوتے ہوئے ہمارے نظر سے اوجل رہتی ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ملازمت is a good time pass اس سے اوپر کچھ ہے نہیں لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو ٹائم پاس نہیں ہے اس پر ہر ایک انسان کا فوکس رہنا چاہے آج کے بعد آپ اس چیزوں پر زیادہ فوکس کریں اور ساتھ ہی میں یہاں پھٹوار association کے تمام ممبران کو یہ بام کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد دیکھیں پیدائش اور موت آتی ہے اہی دنیا کا کارساز ہے اسی طرح جوب میں جب آتا ہے تو ریٹائر ہونا this is part and parcel of the employees life ہمارے جو ابھی میں دن گن رہا ہوں فیضل خان کی طرح 63 دن بنے ہیں ابھی ہمارے نایت میں صدر صاحب گھنے صاحب کے بھی اور ہم جہیں گے کہ موسم خوشگوار رہا اور انشاءاللہ ہم ایک تاریخی باہیین کا انتظام کریں گے جو کوئی بڑوار association پورے نیاست کے قائدین کو ہم انوائد کریں گے اس کے لئے آپ سب کو آج سے ہی جس طرح میں فیضل خان کی طرح دن گن رہا ہوں آپ بھی دن گنتے ہوئے جو ایک میسیج بھی ہے ہم سب کے لئے سوچا نہیں اچھا سوچا نہیں اچھا سوچا نہیں اچھا برا دیکھا سنا کچھ بھی نہیں سوچا نہیں اچھا برا دیکھا سنا کچھ بھی نہیں دسپلن اور یونٹی مانگا خدا سے رات دن تیرے سوا کچھ بھی نہیں جس بات پر آنکھوں نے ہماری جس بات پر آنکھوں نے ہماری عشق بچھائے رات پر جس بات پہ آنکھوں نے ہماری عشق بچھائے رات پر بے جاؤ وہی کاغذ جس پہن یکھا کچھ بھی نہیں اللہ کو جب آپ کریں ہمیشہ اچھا ہی سے رہیں خوشی سے رہیں شکریہ